دیکھئے ہم لوگ یہ تو study کر رہے ہیں کہ ایک جو normal product ہے اس کا buying decision کس طرح ایک buyer کرتا ہے اب ہم یہ discuss کرتے ہیں کہ جو new products ہوتی ہیں جو کہ market میں first time introduce کروائی جا رہی ہوتی ہیں ان کی adoption ان کی buying کے بارے میں جو buyer ہے اس کا decision کیا ہوتا ہے تو جو adoption process ہے نا technically new products کے لیے ہم یہ term استعمال کرتے ہیں کہ ان کو consumer market نے adopt کیا ہے یا نہیں کیا ہے بہت سری products ایسی ہوتی ہیں جو market میں آتی ہیں لیکن market ان کو adopt ہی نہیں کرتی ہے اچھا اب یہ basically ایک mental process ہے through which an individual passes from first hearing about an innovation to final adoption یہ process کیا ہے آئیے ذرا اس کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں تو دیکھئے آپ کے سامنے پھر screen پہ ایک five step process ہے sequential ہے جس میں left to right progress ہے سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ جو new product ہے اس کے حوالے سے جو buyers ہوتے ہیں they get aware ان کو ایک awareness آتی ہے پھر اس کے بعد ان کا interest پیدا ہوتا ہے interest پیدا ہونے کے بعد وہ product کو evaluate کرتے ہیں اپنی ضرورت کے اپنے وسائل کو اس کی performance کو function کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ اس کو try کرتے ہیں اور پھر اس کو adopt کر لیتے ہیں یہ بلکل آسان اور سیدھا process میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ process ویسے اتنا سیدھا ہوتا نہیں ہے ہمیں اصل میں اس کو تھوڑا سا تفصیل میں سمجھنا ہے buyer کے perspective میں بھی اور marketing companies یا organizations یا market جو اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے buyer یا market کے حوالے سے تو بڑا obvious ہے نئی product آئے گی لوگ اس کے بارے میں aware ہوتے ہیں they come to know about this product پھر ان کا interest اس میں پیدا ہوتا ہے اگلی stage میں یہ this may take several months long time میں بھی کہ people develop the interest for the product پھر لوگ اس کو نہ evaluate کرتے ہیں نئی product ہے اس کی history کوئی نہیں اور لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کی investment ضائع تو نہیں ہو جائے گی ان کو وہ due benefit ملے گا جو وہ چاہ رہے ہیں پھر لوگ نئی product کے بارے میں ہمیشہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس کو adopt کرنے سے پہلے اس کو try کیا جائے اس کا trial ہونا چاہیے اب سب products کا trial تو نہیں ہو سکتا لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس کو کس طرح manage کرتے ہیں اور trial کے بعد اگر وہ ان کو بھا جاتی ہے ان کو اچھی لگتی ہے تو پھر وہ اس کو adopt کرتے ہیں اب اس process میں ایک marketing company کے لیے ایک organization کے لیے کیا lesson ہے لیکن lesson یہ ہے کہ آپ اپنی product campaign کو اس طرح سے design کریں اور عام طور پر companies اگر آپ دیکھیں وہ کرتی بھی ایسے ہیں پہلی stage میں ان کا objective ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو aware کریں about the product these are awareness heads about آپ دیکھیں ideas ہوں یا products ہوں ان کا process ایسے ہی ہوتا ہے پھر دوسری stage میں کچھ incentives offer کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ interested ہوں product کے اندر اس میں بعض اوقات آپ یہ کہہ لیں کہ dummy user experiences بھی ہوتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں جی لوگ buy کر رہے ہیں ہمیں بھی اس کو دیکھنا چاہیے پھر evaluation کے لیے companies یہ کرتی ہیں کہ وہ پوری pre purchase support دیتی ہیں باہر کو تاکہ اس کو help ملے کہ اگر اس نے decision کرنا ہے تو کیوں اس کی یہ product جو اس کے plus کے ہیں اور ان کے minus کے ہیں پھر trial کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو مختلف products ہیں جن کے اندر یہ possible ہوتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچائے بغیر ان کا trial کیا جا سکے لیکن کچھ products ہوتی ہیں پھر ان کو trial کرانے کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کی smaller denominations customer کو free sample کے طور پر offer کی جاتی ہیں چاہے کی پتی ہے دودھ ہے کھانے پہ نہیں اس طرح چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی لکھنے کے لیے ink ہے اس طرح کی چیزیں free دی جاتی ہیں تاکہ لوگ try کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ انہیں ان کو adopt کرنا ہے یا نہیں کرنا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ buyer decision process for new product بھی سمجھ آیا ہوگا thank you very much مجھے امید ہے